مصیح یسوکی بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسچر مقصودگل کی طرف سے میرے تمام سنے والوں کو تمام رومنیشن تمام گروپ سے اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج سبح کا سلام قبولو میرے عزیزو میں روزانہ کی طرح خدا کے مقدس پاکلام کی تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دبا کروں گا تو آج ہمارا انمان ہے یسو نے موت پر فتح پائی میرے عزیزو ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ یسو مسیح ایسی حصیح ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ابریس کے سر کو کچلا اور وہی ہمارا نجات دندہ وہ مرہ بچانے والا چھڑانے والا ہے تو آئیے میں خدا کی مقدس پاکلامی سے ایمال کی کتاب اس کا دو باب اور اس کی چوبیس آئیس سے چند آئیتیں پڑھوں گا خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا کیونکہ دعود اس کے حق میں کہتا ہے میں خدا اند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دینی طرف سے دینی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا اس لیے کہ تُو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا تُو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تُو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھردے گا اے بھائیو میں قوم کے بزرگ دعود کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موہ اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں مجود ہے پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پیشنگوئی کے طور پر مسیح کے جے اٹھنے کا ذکر کیا نہ وہ عالم روا میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کو سڑنے کی نوبت پہنچی اسی یسو کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں پس خدا کے دینے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو کیونکہ دعوت تو آسمان پر نہیں چلا لیکن وہ خود کہتا ہے خدا آمد نے میرے خدا آمد سے کہا میری دینی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پہنٹرے کی چوکی نہ کر دوں خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑا سنا جانا میری لیے آپ کے لیے باعث سے برک کر دوں خدا آمد آپ کو بڑی برک کر دے آج کے کلام کے وسیلہ تھے میری عزیزو یہ سمسی نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے خدا آمد رحم کر خدا آمد رحم کر خدا آمد رحم کر کیونکہ دیکھ یہ سنے موت پر فتح پائی ہے میں آپ کے سامنے یہ کلام اسے بتانا چاہتا ہوں خدا آمد رحم کر پاس دیکھیں عمرانی کی خط میں لکھا ہے پاس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوش میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی عبلیس کو تباہ کر دیا اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لیا دیکھیں خدا آمد رحم کر خدا آمد رحم کر خدا آمد رحم کر دیا مخلصی دی ہے نجات دی ہے اور اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے اس نے اپنے جان قربان کی اور ہمیں چھڑا لیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کیونکہ یہ سو ہی ایک حصی ہے جو عبلیس کے سر کو جس نے کچھلا ہے اور اس نے عبلیس کے سر کو کچھلا ہے اور اس نے کہا یہ کرنٹھیوں میں درجہ ہے پہلا کرنٹھیوں پندرہ باب میں آئے موت تیری فتح کہاں رہی آئے موت تیرا ڈھنگ کہاں رہا مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسو کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے دیکھیں میرے عزیزو آج بھی ہم جب دعا کرتے ہیں ایمان کے ساتھ اور یسو کے نام سے ہم عبلیس کو جھرکتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے سو ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے اور اس بات کو یقین جاننا ہے اس بات پر بروسہ رکھنا ہے کہ یسو نے فتح پائیا اور اس نے ہماری قیمت ادا کیا اور اس نے ہمیں خرید لگیا ہے دیکھیں خدا ہم جی اسمسی فرماتے ہیں مقاشفہ میں وہ کہہ رہے ہیں پہلا باب اٹھارہ آیت میں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم رواق کی کنجگیاں میرے پاس ہیں دیکھیں خداون یسو مسی جو ہے ہم اس پر ایمان لائیں تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں عطا کرتا ہے اس نے کہا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا تو ہمیشہ کی زندگی جب اس کے پاس ہے تو آئیے اس پر ایمان لائیں آئیے اسے اپنا سخت سے نجات نتا قبول کریں تاکہ خداوند ہمیں اپنے پناہ میں رکھیں اور ہم اس کی بادشاہی میں جا سکیں کیونکہ وہ آنے والا ہے ہمیں تیجاری کرنی ہے تو آئیے خدا کے کرام میں سے میں دوسرا تموت اس پہلا باب دا سائت میں یوں لکھا ہے مگر اب ہمارے منجی مسیح یسو کے ظاہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقاہ کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا میرے عزیزو اب ہم اندھیرے میں نہیں ہم روشنی میں ہیں ہم نور میں ہیں اور یسو نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں جو اندھیرے میں چلتا ہے وہ ٹھوک رکھتا ہے اور جو نور میں چلتا ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا میرے عزیزو آئیے یسو پر ایمان لاکر وہ ہمیشہ کے زندگی حاصل کریں اور ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں وہ آنے والا ہے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ جب وہ آئے تو ہم بادنوں پر اٹھ کر اس کا اس اقبال کرنی ہے خدا آپ کو بڑی برکت دے میں چند لفاظ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمانی باب خدا آپ جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچے جو بھی سنے وہ برکت پائے اور خدا آپ اس کی حد ترقی دکھ مصیبت جدو تویز ٹھونا لاند پتکار کی ایک رائے کا سر جو کچھ بھی ہو یسو نامے ٹھیک ہو جہے ختم ہو جہے اور وہ یسو پر ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی پائے میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی یسو کے پاس ہے وہ ہمیں زندگی بخش دیتا ہے اس نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا آئیے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو ہر بری باتوں سے ابلیس کے پنجے سے چھڑائے اور تیرا اور اس کا نام جلال پائے آئیے میرے عزیزو میں آپ کے لئے دعا گو ہوں خدا آپ کو نیم تو برکتوں سے مالا مال کرے جو بیمار ہیں ان کی بیماری یسو نامے دور ہو جن کے پاس گھار نہیں انہیں یسو نامے زمینی گھر ملے اور خدا جن کے پاس کاروبار نہیں ان کے کاروبار ملے اور خدا میں منت کرتا ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان کے ساتھ ہو اس میں جتنے بھی اقوام بہستی ہیں آپ اس میں محبت پیار گھر گھر سے رہیں اور ایک دوسرے کا بار اٹھائیں ایک دوسرے کی خدمت کریں ایک دوسرے کے ساتھ ملزل کا رہیں اور تیرا نام جلال پائے میری منت میری عرض کو سن و قبول کر میں یہ دعا یہ سن آم سے مانگتا ہوں سن و قبول کر آمین آمین